بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کی ویڈیو کا موضوع آپ کو بتا ہے ہر دوسرا شخص میدے کے مسائل سے دو چار ہے ہر گھر میں یہ پروبلم ہے میدے کے السر کو کیسے ٹھیک کیا جائے خانہ کھاتا ہی سینے میں درد شروع ہونے لگتی ہے بعض لوگوں کو دل کی دڑکن تیز ہو جاتی ہے گورہت شروع ہو جاتی ہے موں میں چھالے پڑ جاتے ہیں اور میدے کے ساتھ میدے کے پیچھے کمر پر درد ہونے لگتی ہے تو آج کی ویڈیو کا موضوع بھی اسی سے ریلیٹڈ ہے کہ کیسے آپ میدے کے مسائل سے چھٹکارہ پاس سکتے ہیں سب سے پہلے ریپویسٹ کرنا چاہوں گی اگر آپ انہم ہوم ریمیڈی چینل پر نئے ہیں اور ہماری ویڈیو کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں پہلی بار سن رہے ہیں تو انہم ہوم ریمیڈی چینل کو وزٹ کر لیجئے یہ آپ کو انفرمیٹیو لگے تو سبسکرائب کر لیجئے گا جو محسرم خواتینوں حضرات السل کو کیسے ٹھیک کیا جا سکتا ہے سینے کی جلن کو کیسے ٹھیک کیا جا سکتا ہے آئیے جان لیتے ہیں سب سے پہلی چیز جو آپ کو اس ٹرمیڈی کو بنانے کے لیے چاہیے وہ ہے مولیٹھی مولیٹھی جو تقریباً ہر گر میں موجود ہوتی ہے آپ مولیٹھی لے لیجئے پنساس ٹور سے ایزیلی آپ کو یہ چیزیں مل جائیں گی آپ لے لیجئے مولیٹھی اس کو لاکر پیس کر پاودر بنایے پچاس گرام آپ مولیٹھی کا پاودر لے لیں دوسری چیز جو آپ کو چاہیے وہ ہے سوکھی ہوئی ادرک کا پاودر سوکھی ہوئی ادرک لاکر اس کو پاودر بنا لیجئے چاہے تو گھر میں کچھ کر کے اس کا پاودر بنا لیجئے یہ بھی آپ کو چاہیے ہوگا پچاس گرام تیسری چیز جو السر کے لیے بہت فائدہ مند ہے وہ ہے گلے منڈی گلے منڈی بھی پنساس ٹور سے مل جائے گی وہ بھی لاکر پیس کر پاودر بنا لیجئے اگلی چیز جو آپ کو چاہیے وہ ہے دیسی اجوائن اجوائن کی چار قسمیں ہوتی ہیں لیکن آپ کو اجوائن دیسی لینی ہے دیسی اجوائن بھی لے لیجئے پچاس گرام اس کو پیس کر پاودر بنا لیجئے یہ سب چیزیں آپ نے ہم وزن لینی ہے اس کے بعد جو اگلی چیز آپ کو چاہیے وہ ہے سونف جسے آدھی تیب بھی کہتے ہیں سونف آپ کو چاہیے ہوگی پچاس گرام سب چیزوں کو ہم وزن مطلب کہ پچاس پچاس گرام لینا ہے سب چیزوں کو آپ نے پیس کر پاودر بنا لینا ہے ان پانچ چیزوں کو مکس کر کے ایک جہار میں محفوظ کر کے رکھ لیجئے ٹھیک ہے انہیں آپ نے پہلے اچھی طرح سے صاف کرنا ہے ہر کھانے کے بعد آپ کو ایک چھوٹا جائے کا چمچ سادھا پانی کے ساتھ اس کا استعمال کرنا ہے اس کو آپ ہائی بلیڈ پریشر والے بھی اس کا استعمال کر سکتے ہیں اسے آپ ڈیابٹک پیشنٹ بھی استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ اس میں مٹھا بھی نہیں ہے اور نہ ہی اس میں نمک ہے اس کا ذائقہ بھی اچھا ہوتا ہے اجوائن کا سونف کا ذائقہ دیشتی ہوتا ہے تو آپ کو ایسی لیے اس کو کھا پاؤ گے میدے کی جلن کے لیے پیٹ پھولا رہتا ہو میدے میں درد ہوتا ہو گیس کا پروگلم ہو اور جیسے ہارٹ ویٹ دیس ہو جانا گبراہٹ ہو جانا اور اسی طرح میدے میں درد ہونے کے ساتھ پیچھے کمر کے اسے پر بھی درد ہونا اس کے لیے فائدہ مند چیز ہے میدے کی السر کو ٹھیک کرتی ہے آپ کو ایکٹیو بنائے گی اس کو ضرور بنائیے اور اپنے ایکسپرینس کو مرسل ضرور شیئر کیجئے گا جہاں بھی آپ کو لگے کہ کوئی السر کا فیشنٹ اس کے ساتھ صدقہ جائیہ سمجھتے ہوئے ویڈیو کو شیئر کیجئے تاکہ آپ کا بھی بھلا ہو اور ہمارا بھی بھلا ہو سکے تو یہ ہے وہ سبردست ریمیڈی جیسے آپ السر کیلئے استعمال کر سکتے ہیں اس کو یوز کیجئے اور اپنا ایکسپرینس مرسل شیئر کیجئے گا اجازت چاہوں گی اللہ نگ احبان